تو چار سال پہلے اراک کے موصل میں لاپتا ہوئے انتالیس بھارتیے مارے گئے ہیں ودیش منتری سشمس وراج نے آج راجے سبھا بے یہ جانکاری دی کہ سبھی بھارتیوں کو آئی ایس آئی ایس نے مار دیا تھا سشمس وراج نے بتایا کہ پہاڑ کی کھدائی کروانے کے بعد شبوں کو نکالا گیا ہے چینڈرل وی کے سنگھ وہاں پر گئے سبوتوں کو گھوچنے میں انہوں نے کافی محنت کی اور شب ملنے کے بعد دی ای نے سیمپل کے ذریعے اس کی جانچ کرائی گئی انہوں نے بتایا کہ انتالیس بھارتیوں کے شب ملے ہیں ان میں سے ارتیس کے دی ای نے میچ کر گئے ہیں اور انتالیس وے کی جانچ چل رہی ہے تو یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں وہ انتالیس بھارتیے جو لاپتا ہو گئے تھے اراک میں اور آج جن کے مرنے کی پشتی سشمس وراج کی طرف سے راجے سبھا میں کی گئی ساڑھے تین سال بعد جب آپ کے چانل ایوپی نیوز نے نومبر دوہزار چودہ میں خبر دکھائی تھی اس کے ساڑھے تین سال بعد اور وہیں صدمے میں ہیں پریوار کے لوگ انتالیس بھارتیوں کے پریوار کے لوگ جنہیں امید تھی کہ ان کے اپنے واپس لوٹیں گے کیونکہ سرکار کی طرف سے لگتار اس معاملے میں امید بندھائی جا رہی تھی اور آج وہ ہر امید ختم ہو گئی ہے سرکار کے بیان سے کہ انتالیس بھارتیے مارے گئے ہیں عراق میں مارے گئے انتالیس بھارتیوں میں سے ایک سونو بھی تھا سونو کی موت کی خبر سے امرتصر کے رہنے والے سونو کے پریوار میں ماتم کا موحول ہے کوئی گا نہیں ٹھیک ہے بھا جی نہیں ہوتا چلو ان بے ٹھیک ہے جی چلو ٹھیک ہے بھا جی تو صدمی میں پریوار کے لوگ یہ رونا بلکھنا پریوار کے لوگوں کا دیکھ رہے ہیں انتالیس بھارتی ہے پریوار کے لوگوں کو یہ امید تھی کہ ان کے اپنے شاید واپس لوٹیں کیونکہ اب تک سرکار کی طرف سے ہر بار یہ کہا جاتا تھا کہ کیسے کہہ دیں وہ لوگ نہیں رہے ابھی امید باقی ہے اور اسی امید کا دامن ان لوگوں نے تھاما ہوا تھا آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے اپنے لوٹیں گے لیکن آج اچانک سرکار کی طرف سے راجی صبح میں یہ بیان دیا گیا ٹیلی ویژن پر ان لوگوں نے بھی یہ بیان سنا اور حیرانی اس بات کی کہ بینہ پریوار والوں کو پہلے جانکاری دیئے سیدھے راجی صبح میں سرکار یہ بیان دے دیتی ہے ایسے میں ان تالیس لوگ جن کے پریوار کے لوگ غمزدہ ہیں وہ سرکار کی اس روئیے پر انسانیت پر بھی سوال کھڑا کر رہے ہیں ڈیو نھو نڈی کہ دن لوگ جس سرکار نیا کھڑھ دے دی چیس سرکار پہ پوچھ گٹھی زی سار پندرا جوڈ دیوار 2, 2014 تے کلے بچے دو140 میرے دو بچویں کیا پیجیا کی میں ہی کنی مشکل نال پیجائے گی سار مشکل پیلو ہڈے کران دیا ہم مشکل نال پیجیا جائے سب کھیا مانگے آنگیتا ہی آدھو یہ دگی کارچ کون کو لگی سار کارچ دیرے میرے پر میں بکری سمان لے کارچو ہی دنیا سار کماروڑا ہوئی بچے میرے شکتے سرکار نے فواسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے ان لوگوں کے اراق میں مارے گئے لوگوں کے رشتدار والوں کا کہنا ہے سرکار کو پہلے کم سے کم پریوار کے لوگوں کو اس کی جانکاری دے دینی چاہیے تھی یہ کیسی انسانیت دکھائی ہے سرکار نے یہ سوال پوچھ رہے ہیں مرنے والوں کے پریوار کے لوگ ٹھیک 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 موسیقا موسیقا موسیقا